پریشان نہ ہوا کرو بس سبر رکھو ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا اللہ پاک فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور میں نایاب الجنوں کی مکمل کتاب ہوں روح ذکر مانگ رہی ہے اللہ کا بلا وجہ بسکون نہیں ہو تم اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کے جو چاہے لے جائے میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں آواز آئی میں تمہارے شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے سجدے میں توڑی دیر ٹہر کے تو دیکھو جتنی الجنے ہیں سب سلج جائے گی شکر آدھا کرنے کی وجہ نہیں ڈوننی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینے چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے ہمارا رب اتنا پاک اتنا پاک ہے جس کو وہ چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے رہے کلمہ زبان پر جاری جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسی بھی کسی کی نہیں مجھے اللہ پہ بروسہ ہے اس لیے تو میری امید قائم ہے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا محبت سے قائل کرنا سیکھو محبت سے کسی کا ہے ہی سر چلنے کے لے